اسلام علیکم میرا نام امار گل ہے اور آج میں آپ سے بات کروں گا ریسینڈ ویو آف انسرجنسی ان پاکستان میں کہ پاکستان میں ٹیررنزم ان ملیٹنسی جو ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگی اور اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے سب سے پہلے ایمرجنس آف ٹی ٹی پی ان سوات یہ ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہے کیونکہ ہم ہسٹری کو اگر دیکھیں سوات بیلی واسدی حب آف تحریک طالبان پاکستان سو وہ دوبارہ وہاں پر ڈونیشنز مانگ رہے ہیں ایکسٹارشن ملی مانگ رہے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے جو سکون ہیں ان کی وینٹس پر حملے کر رہے ہیں اس کے بعد جو مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ آتی ہے کہ پولیس ہیڈکوارٹر کراچی میں حملہ کہ ملیٹنس ادھر گز گئے اور وہاں پر حملہ کر دیا اس کے بعد جو مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے اسلامباد بوم بلاسٹ ٹوئنٹی سویٹ ڈسمبر دوہزار بائیس کو اسلامباد میں ایک بوم بلاسٹ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا علامیہ ہے پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس کے لیے کہ کیوں یہ سیمبلائز کرتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ایک بار پھر رائز ہونے لگا ہے اس پر بہت ساری رپورٹس بھی آ رہی ہیں نمبر ون رپورٹ پاکستان انسٹیٹ فار پیس اسٹیڈیز کی ہے وہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں ففٹی ون پرسنٹ ٹیررز اٹیکس جو ہیں دوہزار بائیس میں وہ بڑھ چکے ہیں اس کے بعد ایک جنائٹی نیشنز کی رپورٹ ہے وہ یہ لقیتی ہے کہ پاکستان میں انسرجنسی بھڑتی جا رہی ہے جب سے طالبانوں کی حکومت آئی ہے اگوانستان میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ جو ویو ہے وہ کیوں آئی ہے پاکستان میں اس کی کیا قازز ہیں اس کی کیا امپیکس ہو سکتے ہیں اور کون سے پاسیبل سلیشنس ہیں تو نمبر ون قاز جو ہے پاکستان میں رائزنگ انسرجنسی کا وہ ہے کہ we do not have a counter terrorism policy کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی سبسٹینشل counter terrorism policy ہے ہی نہیں پاکستان نے national action plan بنایا یہ national action plan جو ہے اس کے تحت ہم نے ایکسٹریمزم کو ہم نے terrorism کو انسرجنسی کو ختم کرنا تھا پر ہم implement ہی نہیں کر پائے اس کو اس میں مدرسہ ریفارمز تھے اس میں marginalized glass کی منسٹریمنگ تھی سوسائٹی میں اس میں فوٹا اور وہ وہ سارے علاقے جہاں پر terrorism جو ہے وہ بڑھتا ہے جہاں سے terrorism generate ہوتا ہے اس کو ہم نے develop کرنا تھا وہ ہم نہیں کرنا ہے تو یہ جو counter terrorism کی جو ہمارے پاس lake of policy ہے یا flawed policy ہے وہ ایک بہت بڑا قاز ہے پاکستان میں انسرجنسی کو بڑھانے کا دوسرا سب سے بڑا جو قاز ہے وہ ہے کہ اگوانستان میں طالبان کی حکومت جب سے اگوانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے پاکستان کی جو militants ہیں ان میں ایک نئی انرجی آگئی ہے اگر طالبان یو ایس کی آرمی کو defeat کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان کی آرمی کو defeat کر سکتے ہیں اس پر سینڈ کام کی ایک report ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اگوانستان میں پاکستان میں انسرجنسی بڑھتی جا رہی ہے اور اگوانستان ایک ہائی ڈاؤٹ پلیس بن گیا ہے انسرجنس کے لیے یہاں پر بی ایل ایف بی ایل اے تحریک طالبان پاکستان اور ایس کے سب کے تھکانے ہیں یہ چیز آپ اس سے بھی انتظہ لگا سکتے ہیں کہ نور والی محصول جو تحریک طالبان پاکستان کا ہیڈ ہے اس نے ایک پیرلل گورنمنٹ بنا لی ایک دیفنس منسٹر رکھ لیا ہے ایک فورین منسٹر رکھ لیا ہے ایک پیرلل گورنمنٹ ویڈن سوورین کنٹری کیوں رکھا ہے کیونکہ تو یہ دوسرا بڑا ریزن ہے پاکستان میں ملیٹنسی پھیلنے کا بڑھنے کا تیسرا جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ملیٹنس آرگنیزیشن سے اس کا ایک نیکسس بڑھ لیا ہے ابھی دوہزار ایس میں ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق بائیس نیو گروپز جوائن ٹی ٹی پی اب بلوچستان لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور جو سیپریٹس سندھی آرگنیزیشن سے انہوں نے ایک نیکسس بنا دیا ہے اس نیکسس کے تحت وہ اب ساتھ میں آپریٹ کرتے ہیں اور انسرجنسی کو بڑھا رہے ہیں پاکستان چوتھا جو سب سے بڑا ریزن ہے پاکستان میں انسرجنسی کو ہوا دے رہا ہے اس کی جو وضاحت ہے وہ پاکستان کے جوزائر جو پاکستان نے لانچ کیا جو کہ آئی ایس پی آر نے لانچ کیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں انڈیا ڈائریکٹلی انوالڈ ہے انسرجنسی پھیلانے کے اس کی بڑی مثال قلبوشن یادو ہے جوہر ٹاؤن میں اٹیک ہوا ہمارے جو فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے محید یوسف صاحب ان کے مطابق جوہر ٹاؤن انسیڈنٹ جو تھا جوہر ٹاؤن جو بلاس تھا اس میں انڈیا کا بہت بڑا حصہ تھا اور حاد تو اس کے علاوہ بھی ملٹیپل قسم کے قاضل ہیں جو سب سے بڑا قاضل ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو نیگوسیشنز کی ٹی ٹی پی کے ساتھ کہ ہم نیگوسیشنز کر کے ٹی ٹی پی کو آمز سرینڈر کروا دیں گے یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ٹی ٹی پی نے وہاں سے انکریجمنٹ حاصل کی کہ پاکستان اب ہم سے لڑ نہیں سکتا تب ہی وہ ہمیں نیگوسیشنز کی آفر کر رہا ہے تو اس سے بھی ان کو ایک امپیٹرس ملا ایک انکریجمنٹ ملی تو انہوں نے انجسٹیفائیڈ ڈیمانڈز رکھنا شروع کر دی پاکستان کے آئے فار ایگزمپل وہ اب کہتے ہیں کہ جو فاتا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے فاتا کو کیپی کی پروینس کے ساتھ جو مرجر کیا ہے آپ نے اس کو ختم کر دیں اور دوسری انجسٹیفائیڈ ڈیمانڈ یہ ہے ان کی کہ فاتا کے اندر جو آرمی کی کیمپس ہیں وہ بھی ختم کر دیں اب یہ جو فلوڈ نیگوسیشن کا اسٹرکچر پاکستان نے بنایا وہ اس نے پوری کی پوری ٹی ٹی پی کو یہ انکرنجمنٹ دے دی کہ وہ پاکستان کے خلاف اب جو سٹرائکس ہیں جو ملیٹن سٹرائکس ہیں اس کو بڑھا دیں تو یہ کچھ قاضل تھے جس کی وجہ سے انسرجنسی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر اب کچھ امپیکٹس بھی ہوں گے تو سب سے پہلا جو امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان میں وہ ہے وہاں پر کم بلاسٹ ہوا تین لوگ مر گئے ہمارے جو عام فورسز کے جوان ہیں وہ اپنی زندگیہ ضائع کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر دوسرا امپیکٹ ہے کہ پاکستان کی جو ایکنومک انڈیکیٹر سے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں فارنڈ ڈاریکٹ انویسمنٹ نہیں آئے گی پاکستان میں ٹوریزم نہیں آئے گا پاکستان کے جو بسنس یا انویرمنٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گا جیسے کہ وار آن ٹیرر کے دوران ہوا تھا اس کے بعد جو بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر وہ ہے کہ پاکستان کی جو پرسپشن ہے دنیا میں وہ پھر سے نیگیٹیو ہونا شروع ہو جائیں جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی تو پاکستان کو ایز ای ٹیررسٹ کنٹری پرسیو کرتے تھے لوگ کہ پاکستان میں صرف ٹیررزم ہوتا ہے تو سیمیلر سی سوشیشن اب بھی بنے گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے وہاں جہاں پر صرف وار صرف ٹیررزم ہوتا ہے تو جب یہ نیگیٹیو پرسپشن پوری دنیا میں جائے گی تو پاکستان کے لیے بہت خراب نتائج نکلے گی اس کے بعد جو امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی یہ جو ایکسٹریمزم ہے جب یہ بڑھتی ہے تو گلاس ٹیمی کے انسیڈنس بھی آپ کو نظر آتے ہیں جیسے سی لنکن مین کے ساتھ ہوا تھا سیالکورٹ میں اس کی موب لینچنگ کی بھی تو یہ ایکسٹریمزم یہ ریڈیکلائزیشن کیوں بڑھتی ہے اس کا ریزن ہے کہ جہاں جہاں پر ٹیررزم ہوتا ہے وہاں وہاں پر ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن ہوتی تو یہ کچھ ایمپیکٹس ہیں جو کہ انسیڈنسی کی وجہ سے پاکستان کی اوبار آ سکتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے پاسٹریبل سلیوشنز ہیں کہ ہم ٹیررزم کو ختم کر سکتے ہیں تو پہلا سلیوشن یہ ہے کہ ہم ایک سبسینشل اور پوٹینشل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائیں جس کے تحت جو بھی مارجنلائز کلاسز ہیں پاکستان میں جو کہ فوٹا میں بلوچستان میں سندھ میں رہتی ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں جو بھی ہماری بیک ورڈ ایریاز ہیں ان میں انفرسٹرکچرل ایڈوکیشنل ایکنومک ڈیولمنٹس آئیں تاکہ وہاں پر پروسپریٹی آئے ایمپلائیمنٹ آئے پاورٹی ختم ہو تو وہ مینسٹریم سوسائیٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو کہ سپریٹس مومنٹس ہیں جو انسرجنسی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں ان کی تعداد کم ہوتی جائے اس کے بعد جو سلیوشن نکل سکتا ہے اس انسرجنسی کا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکولرز ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس کو کنڈیم کریں کیونکہ یہ جو ٹیرررنسٹ ہیں وہ اسلام کے نام پر ٹیرررنسٹ پھیلاتے ہیں تو جب ریلیجیس اسکولرز اس کو کنڈیم کریں گے تو ان کا جو جہاں سے وہ سپورٹ حاصل کرتے ہیں جو سپورٹ بیہ سے وہ ان کا ختم ہو جائے گا اس میں جو پیغام پاکستان ایک انیشیٹیو پریزیڈنچل انیشیٹیو ہے وہ ایک بہت خوشائن چیز ہے اس کے بعد ہمیں اس وقت فوراً ایک آپریشن لانچ کرنی چاہیے ایک ملٹری آپریشن لانچ کرنی چاہیے on the pretext of ضربے عزب اینڈرز الفساد جس سے ابھی جو رائزنگ ملٹنس ہیں ان کو ہم الیمینیٹ کر سکیں اس کے بعد ہمیں ریجنل کنٹریز کی بھی سپورٹ حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ایک ساتھ مل کر ٹیررزم کو ختم کر سکیں اس میں ایسیو کنٹریز ہماری بہت مدد کر سکتی ہیں ان نے ایک ریجنل انٹائی ٹیررزم اسٹرکچر بنائے ہیں ایسیو کے پلیٹ فارم سے جس کو ہم یوٹیلائز کر کے پاکستان میں اور اگوانستان سے جو ٹیررزم آ رہی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس میں یونائٹڈ سٹیٹس بھی ہماری مدد کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے اور یونائٹڈ سٹیٹس کے یہاں پر انٹریسٹ میٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہم ملٹنسی کو اور رائزنگ انسلجنسی کو پاکستان میں سے ختم کر سکتے ہیں شکریہ